ٹیکساس کے سان انٹونیو شہر میں کنٹینر سے ملی چھالیس افراد کی لاش کنٹینر کے اندر بہوشی کی حالت میں پائے گئے چار بچوں سمیت سولہ افراد علاج کے لیے سب ہی کو اسپتان میں منتقل کر دیا گیا ہے فائر سروس چیف کے مطابق یہ سب ہی لوگ پانی کی کمی اور گرمی سے بہوش ہوئے تھے مقام حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے یہ انسانی سمگلنگ کا معاملہ ہو سکتا ہے واضحوں کی حالیہ برسوں میں امریکہ میکسیکو سرحد سے غیر قانونی طور پر بورڈر کروز کرتے ہوئے کئی تارکین وطن اپنی جان گوا چکے ہیں دوہزار سترہ میں سان انٹونیو میں ہی کنٹینر سے دس جبکہ دوہزار تین میں انہیں سفراد کی لاش ملی تھی یوکرین کے شہر کریم نے چک میں روسی حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافر کاندیشہ خبروں کے مطابق حملے کے وقت مال میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ تھے موجود گزشتہ پیر کو شاپنگ مال پر روسی فوج نے کیا تھا مسائل حملہ حملے میں کم سے کم سولہ پرات تھا اور انسٹھ لوگ شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں جن میں سے کئی لوگوں کو انٹینسیف کیئر میں داخل کیا گیا ہے خارکیب میں بھی روسی فوج نے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا مقامی گورنر کے مطابق رہائشی عمارت اور فلی گراؤن پر حملہ کیا گیا شیلنگ میں پانچ افراد ہلاک اور بائیس لوگ زخمی ہوئے ہیں زخمی ہونے والوں میں پانچ بچے بھی شامل ہیں خارکیب امرجنسی سرویس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جدید لانچنگ سسٹم کے ذریعے کیا گیا تھا حملہ اور خیال رہے کہ حالیہ دنوں میں خارکیب اور روسی حملوں میں پھر سے شدت آ گئی ہے کریمنچوک اور خارکیب میں ہوئے حملے کی صدر زیلنگی نے کی سخت الفاظ میں مضمت زیلنگی نے کہا کہ یہ حملے حادثاتی طور پر نہیں بلکہ منصوبہ بند طریقے سے کیا گیا ہے اقواب متحدہ اور یوکرین کے مغربی اتحادیوں نے بھی رہائشی علاقوں اور پبلک پلیس کو نشانہ بنایا جانے کے لیے روس کی تنقید کی ہے واضح ہو کہ روس کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے اور کریمن کے جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ فوجی کاروائی کے دوران شہری تھکانوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا یوکرین نے اقواب متحدہ سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا کیا مطالبہ البینیا کے سپارتے مشن کے ترجمان کے مطابق کریمنچوک واقع شاپنگ مال پر ہوئی حملے پر چرچہ کے لیے یوکرین ہاتھ شام سات بجے ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی درخواست کر رہا ہے واضح ہو کہ اس وقت البانیا سلامتی کاؤنسل کی صدارت کر رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے قبل گزشتہ اتوار کو بھی روس نے راجدھانی کیو کی مختلف مقامات کو نشانہ بنایا تھا ادھان کی اقوا بندرگاہ پر زہریلی گیس کے اخراج سے مرنے والوں کی تعداد ہوئی تیرہ دھائی سو سے زیادہ لوگوں کی زخمی ہونے کی اطلاع مقامی انتظامی آنے کی لوگوں سے گھروں میں رہنے اور مکانات کی کھڑکیاں بند رکھنے کی اپیل حادثے کا سی سی ٹی وی پھٹے جایا سامنے پچیس ٹن کلورائن گیس کے بھرے کنٹینر کے بندرگاہ پر لنگر انداز جہاز پر گرنے کے بعد یہ زوندار دھماکہ ہوا تھا اور وزرعظم بشر ال خسابنا نے ماملے کی تحقیقات کا حکم دے گیا ہے وزرداخلہ مازن ال فرائیہ کے قیادت میں تشکیل دی گئی تحقیقاتی تھی موسلادھار بارش کے بعد ترکی کے چھے سوبوں میں سیلاپ کا خطرہ این ایبیلو سوبر میں پانی کے تیز بھاہو سے بہ گیا پل اور رہائیسی علاقوں میں داخل ہوا سیلابی پانی کئی مکانات پر گراؤن فلور پوری طرح پانی میں ڈوب چکا ہے مقام انتظامیہ کے مطابق متاثرہ علاقوں سے دو سو پہتے سفرات کو محفوظ مقام پر کیا گیا منتقل اور لوگوں سے آئندہ چند دنوں تک گھر نہ چھوڑنے کی دی گئی ہدا ہے گزشتہ پندرہ دنوں کے دران شمالی کوریا کے سربراہ کم جاؤن نے تیسری دفعہ سینئر اہلکاروں کی بلائی میٹنگ سرکاری میڈیا کے مطابق کووڈ بھوران اور سیلاپ سے پیدا سورتحال کو لے کر میٹنگ میں چرچہ ہوئی اور موسلادھار بارش کے بعد راجدھانی پیونگ یانگ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں سیلاپ کی قیفیت پیدا ہو گئی ہے معمول سے زیادہ بارش کے سبب فصلوں کے تباہ ہونے کا اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے تحت امریکہ اور وینزویلا کے درمیان جاری ہے باتچیت صدر نکول اسما درو کے مطابق وینزویلا پارلیمنٹ کے سربراہ نے راجدھانی کراکس میں امریکی نمائندوں سے کی ملاقات تاہم موجود نے مادورے نے اس ملاقات کی زیادہ تفصیلات کی جانکاری نہیں دی اور اس دوران مادورے نے فرانس کے سب ریمانویل میکرو اور فرانسیسی تیل و گیس کمپنیوں کو بھی وینزویلا آنے کی دعویت دی ہے ویبالڈن کے دوسرے راؤن میں پہنچے ٹاپ سیڈ ایڈ نو باگ جوکوویچ فرسٹ راؤن میں جوکوویچ نے جنوبی کوریا کے نون سونبو کو شکست دی ہے اور سخت مقابلے کے بعد سونبو کو دی چھے چار تین چھے چھے تین اور چھے چار سے شکست خواتین کے زومرے میں ٹونیشیا کی اوناش یابیور نے مرزام کو چھے ایک چھے تین سے شکست دی اور فروکیس ٹیافو اور اینڈی مورے نے بھی درج کی جیت ٹیافو نے آنڈرے واہ وزوری کو چھے چار چھے چار چھے چار جبکہ اینڈی مورے نے آسٹریلیا کے جیمز ڈکھ ورک کو چار چھے چھے تین چھے دو اور چھے چار سے شکست دی ہے موسیقی